بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اہریت سے ہوگے تو ویوورز آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ہے لینووو موبائل لینووو اے پانچ ہزار اس میں ہمارے پاس جو ایشو ہے اس کو لگا ہوا ہے پیٹنر کوڈ اور جو کہ کسمر بھول چکا ہے اس کا مادل ہے اے پانچ ہزار اس کا مادل ہے اور اس کا ہم نے ریموو کرنا ہے پیٹنر اب اس کا پیٹنر ریموو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہے جیک کے تھرو آپ کمپیوٹر کے تھرو کر سکتے ہیں لیکن اگر پین میں مسئلہ ہے تو اس لئے یہ پین سے جو ہے وہ اس کے لئے ہمیں پین چینج کرنی پڑے گی کمپیوٹر کے ساتھ اس کا سوفٹر کرنے کے لئے تو ہم اس کو چینج نہیں کریں گے ہم اس کو دوسرے میتھڈ سے کریں گے میز کہ ہم اس کو ہارڈری سیٹ کے تھرو کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا ہارڈری سیٹ کیسے ہوتا ہے اس کا جو ہارڈری سیٹ کے بٹنز ہیں ایک ہے پاور کا بٹن اور ایک والیم آپ لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اس کی جو والیم کی سٹریپ ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ اس کی سٹریپ ٹوٹی ہوئی ہے کسی دکاندار نے کیا کیا ہے اس کا صرف پاور کے بٹنز کو جمپر دے کے اس کو پاور دے کے آن کروا دیا ہوئے جس سے یہ صرف آن ہو رہا ہے لیکن والیم کے بٹنز کام نہیں کر رہے تو میں نے یہ موبائل کھول لیا ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے ہوتری سیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں کرنا ہے موبائل کو آف یہاں سے یہاں سے ہم موبائل کو آف کریں گے آف کرنے کے بعد دو سے تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ یہ اس کے پانچ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہ پانچ پوائنٹ ہیں اس میں یہ رائٹ سائیڈ سے فرسٹ والا اور لیفٹ سائیڈ سے فور والا مینز کہ لیفٹ سائیڈ سے آپ کا سیکنڈ بنے گا اور اگر رائٹ سائیڈ سے فور بنے گا ادھر سے یہ فرسٹ پوائنٹ اور یہاں سے یہ فور پوائنٹ ان دونوں کو آپ نے شارٹ کر دینا ہے اور شارٹ کرنے کے بعد والیم کے بٹنز کو آپ نے ساتھ میں پریس کر لینا ہے اس کو جب آپ پریس رکھیں گے تو آپ کا یہاں پہ موبائل آن ہو جائے گا موبائل آن ہونے کے بعد آپ نے والیم کے بٹنز کو چھوڑ دینا ہے سوری پاور کے بٹنز کو چھوڑ دینا ہے والیم کے بٹنز کو آپ نے پریس رکھنا ہے پانچ سے دس سیکنڈ جب آپ اس کو پریس رکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے آپشن میں آنا ہے کلیر ای ایم ایم سی کلیر ای ایم ایم سی آپشن میں آپ نے آنے کے لئے یہاں سے آپ نے والیم ڈاؤن کے بٹن کو پریس کرنا ہے یہاں سے اس کا والیم ڈاؤن بنے گا نمبر 3 اور نمبر 1 اس کو ہم نمبر 3 سے نہیں یہ جا رہا ہاں نمبر 1 اور نمبر 2 سے یہ ڈاؤن پہ جا رہا ہے تو آپ نے اس سے کے تھوڑ یہ آپ کو میں کلیر کر کے دکھا رہا ہوں نمبر 1 اور 2 کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ ایم ایم سی چیپ یہ اس سے آگے چلا گیا اب ہم آپ والے بٹن کو پریس کر کے ٹاپ اوپر آ جائیں گے اچھا یہ اوپر نہیں آ رہا ہمیں دوبارہ سے اس کو لے کے آنا پڑے گا ڈاؤن پہ یہاں پہ مینویل ٹیسٹ میں آ گیا ہے یہاں سے آئٹم ٹیسٹ ٹیسٹ ریپورٹ پہ آ گیا ہے ڈی بگ ٹیسٹ اور اس کے بعد اب یہ کلیر ایم ایم سی پہ یہ ہمارا آ چکا ہے یہاں پہ آئے کے آپ نے کیا کرنا ہے کلیر ایم ایم سی پہ یہاں سے آپ نے پاور کے بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ پاور کے بٹن کو پریس کریں گے یہ فارمیٹنگ ڈیٹا کرے گا فارمیٹنگ ڈیٹا ہونے کا آپ کو ویٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بٹن وغیرہ کو پریس نہیں کرنا جیسے ہی یہ فارمیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا موبائل آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہوگا یہ آپ کے سامنے موبائل ری سٹارٹ ہو چکے ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا اور یہ آن ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں دس سے پانچ منٹ دس منٹ بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو جب بھی آپ یہ کام کریں گے آپ کے موبائل کی بیٹری منیمم جو ہے وہ 50% چارج ہونی چاہیے تو میرے اس موبائل کی بیٹری جو ہے وہ 50% چارج ہے تو یہ ابھی پانچ سے دس منٹ لے گا تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہوگا اور میں آپ کو جب یہ لوگوں پہ آئے گا میں آپ کو وہاں سے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ آپشن آج چکا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے پلیز ڈو ناٹ پاور آف ویل انیشلائزیشن تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ آپشن پہ آپ نے کوئی بھی پاور بٹن یا کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا اگر آپ کا موبائل 50% سے کم چارج ہو تو آپ اس کو ساتھ میں چارجنگ لگا لیں تو تاکہ آپ کا یہاں پہ موبائل آف نہ ہو تو یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے ویٹ کے علاوہ اس کو کوئی بھی آپشن پہ کلک نہیں کرنا یا اس کو آپ نے یہاں پہ بٹن وغیرہ کو پریس نہیں کرنا بیٹری کو ریموو نہیں کرنا یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے